آکرتی میں چاپ A B برابر چاپ C D ہے صد کیجئے کون A برابر کون B ہے ہمیں جو آکرتی دی گئی ہے اس میں دیا ہے چاپ A B اور چاپ C D برابر ہے چاپ A B یہ ہے اور چاپ C D کیا ہے؟ چاپ C D یہ ہے یہ دونوں چاپ دونوں آرک برابر ہیں اور ہمیں صد کیا کرنا ہے؟ ہمیں صد کرنا ہے کہ کون A اور کون B برابر ہوں گے اب ہم اس کی اپتی کو سمجھتے ہیں پروف کو سمجھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ سمان چاپ کیندر پر سمان کون انترت کرتے ہیں تو سمان چاپ کیونکہ سمان کون انترت کرتے ہیں اس لیے کون اے او بی برابر کون سی او ڈی ہوگا چاپ اے بی جو ہے وہ کیندر پر کون سا کون انترت کر رہا ہے وہ کون یہ کون انترت کر رہا ہے A B چاپ کے اندر پر کون سا کون بنا رہا ہے A O B اس نے یہ کون انترت کیا اور C D چاپ کون سا بنا رہا ہے C D چاپ C O D یہ کون انترت کر رہا ہے تو یہ دونوں کون برابر ہوں گے کیونکہ سمان چاپ کے اندر پر سمان کون انترت کرتے ہیں تو اب ہم دونوں پکشوں میں یہ جو بیچ میں کون ہیں ارثات جس کو ہم نے کروس کر دیا B O C یہ دونوں پکشوں میں جوڑ دیتے ہیں تو ہم نے دونوں پکشوں میں کون B O C کو جوڑ دیا تو لیفٹ اینڈ سائیڈ میں جوڑا تو کون A O B پلس کون B O C ہو گیا رائٹ اینڈ سائیڈ میں C O D پلس کون B O C ہو گیا دونوں پکشوں میں ہم نے کون B O C کو جوڑ دیا تو اس سے کیا ہو گیا اب A O B اور B O C مل کے کیا بنتے ہیں دیکھو AOB AOB اور BOC مل کے کیا بن جائیں گے یہ سمپون کون بن گیا یہ سمپون کون بن گیا نا AOC تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ تو ہمارا کیا ہو گیا AOC لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہمارا ہو جائے گا کون AOC رائٹ ہینڈ ٹھائیڈ میں COD اور BOC جڑے تو COD اور BOC جڑنے سے کیا بن گیا یہ یہ COD اور BOC مل کے BOD بن گیا یہ کون بن گیا BOD ہم نے اس میں دو کون جڑے کون کون سا COD اور BOC دونوں مل کے یہ کون بن گیا تو کون BOD ہمارا رائٹ ہینڈ سائیڈ میں بن گیا تو کون AOC برابر ہو گیا کون BOD اب ہم دو تربوج لیتے ہیں ایک تو ہم نے تربوج لیا تربوج AOC AOC یہ والا تربوج لے لیا دوسرا ہم نے OBD یہ والا تربوج لے لیا تو ہم نے دو تربوج لیے تربوج AOC اور تربوج BOD ہم نے دو تربوجوں میں OA اور OB دیکھتے ہیں کہ ورت کی ترجائے ہیں دیکھو ہم نے تربوج میں OA اور OB تو ورت کی ترجائے ہیں اسی پرکار سے OC اور OD بھی ورت کی ترجائے ہیں تو OC برابر ہو گیا OD کے اور OA برابر ہو گیا OB کے ورت کی ترجائے ہیں ہم پروف کر چکے ہیں کہ کون AOC اور کون BOD برابر ہیں تو اس لیے تیسری بات کیا ہو گئی کہ کون AOC اور BOD برابر ہیں یہ ہم نے پہلے ہی صد کر لیا ہے تو ہمیں تین باتیں مل گئیں OA OB کے برابر ہے OC OD کے برابر ہے اور کون AOC کون BOD کے برابر ہے تو بھجا بھجا کے بیچ کا کون اور بھجا یہ اس سروانگ سمتہ کی قسوٹی سے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں تربج سروانگ سم ہوں گے ارتھات SAS سروانگ سمتہ قسوٹی سے تربج AOC اور تربج OBD یہ دونوں تربج سروانگ سم ہوں گے SAS سروانگ سمتہ کی قسوٹی سے تو اس لیے SAS سروانگ سمتہ قسوٹی بھجا کون بھجا سروانگ سمتہ قسوٹی سے تربج AOC سروانگ سم ہو گیا تربج BOD اب ہم جانتے ہیں کہ سروانگ سم تربجوں کے سنگت کون بھی برابر ہوں گے تو سنگت کون 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 سے ہو گئے تربج AOC میں یدی ہم نے A کون لے لیا ہے تو تربج OBD میں اس کا سنگت کون کون سا ہوگا اس کا سنگت کون ہوگا کون B اس لیے کیونکہ تربج سروانگ سم ہے سروانگ سم تربجوں کے سنگت کون سمان ہوتے ہیں اس لیے کون A برابر ہو گیا کون B اتی صدہ یہی ہمیں صدہ کرنا تھا موسیقی